نراد تکبیر نراد تکبیر حضرت محمد مصطفی حضرت خاتم الانبیاء اسلام احمدیت غلام احمد کی خلافت احمدیہ حضرت خلیفت المسیح الخامس نراد تکبیر اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اور دشمنی کے بازار گرم کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں اس کی مثال دنیا کی کسی مذہب اور اس کے پیشوا اور رسول کی مخالفت میں نہیں ملتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جو مجسم رحمت اور برکت تھی اور ہے اور قیامت تک رہے گئے اس پر جو جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے غلاظت اور گند رشال نے کوشش کی گئی اور کی جاتی ہے وہ کسی نبی پر نہیں ہوئی ظاہری گند بھی آپ کی زندگی میں آپ پر پھینکا گیا مختلف موقعوں پر تکلیفیں دی گئی اس سے دلوں کی تاکہ دلوں کی آگ ٹھنڈی ہو دشمنوں کے لئے اور غلط الزامات بھی آپ کی زندگی میں آپ پر لگائے گئے اور آپ کی پیاروں پر لگائے گئے کہ اس سے لوگوں کو آپ سے متنفر کیا جائے اور آپ کے مقام و مرتبہ کو گرائے جائے پھر آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھنے والے آپ کے خلاف لکھ کر کتابوں کے امبار لگاتے چلے جا رہے ہیں تاکہ آپ کی ذات اور آپ کی لائی شریعت کو اور آپ کی امت کو بدنام کیا جائے پس دشمن بزشتہ تقریبا پندرہ صدیوں سے کبھی آپ کی ذات پر گند اچھالنے پر لگا ہوا ہے کبھی اسلام کی تعلیم پر گند اچھالنے پر لگا ہوا ہے کبھی اسلام کو ظلم زیادتی اور حقوق غصب کرنے اور شدت پسندی کا مذہب کہا گیا ہے اور اس طرح اسلام کی ترقی کو اپنے ذوم میں لوگوں نے روکنی کوش کی لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اسلام اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ترقی کرتا چلا گیا آج بھی باوجود مخالفین اور میڈیا کے بے انتہا اسلام مخالف پروپیگنڈے کے ترقی کر رہا ہے انبیاء کی مخالفتیں ان کی زندگیوں میں بشک ہوئیں لیکن ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یا کچھ عرصے بعد یہ مخالفتیں ختم ہو گئیں ان کے دین بھی روایتی دینوں اور کسوں کہانیوں تبدیل ہوتے چلے گئے کسی کی شریعت اپنی اصلی حالت میں قائم نہیں رہی نہ ہی کسی کتاب آج اپنی اصلی حالت میں موجود ہے نہ ہی کسی کی شریعت کے اس کے اشارے کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسے محفوظ کرنے کا بادہ کیا ہوئے یہ صرف اور صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن سے خدا تعالیٰ نے آپ پر نازل ہونے والی کتاب کی خود حفاظت کا وعدہ فرمایا ہوا ہے جو اصلی حالت میں آج پندرہ سو سال کے بعد ہی محفوظ ہے پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً پندرہ سو دنیاں گزنے کے بعد تھی اس تندہی سے اور شدت سے جو مخالفت ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی لاعی شریعت ہمیشہ قائم رہنے والی شریعت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اسی طرح زندہ نبی ہیں جس طرح چودہ سو سال پہلے تھے اور قیامت تک آپ ہی زندہ نبی رہیں گے اور آپ کی شریعت ہی اپنی ایسی حالت میں قائم رہے گی کیونکہ خدا تعالی نے اس کی حفاظت خود اپنے ذمہ لی ہے پس مخالفین اسلام بجائے اس کے کہ اسلام پر اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عبا برکات پر عظام لگائیں انصاف کی آنکھ کو استعمال کرتے ہوئے اس تعلیم کی حقیقت کو دیکھیں اگر مسلمانوں کے چند گروہوں کے عمل ایسے ہیں جو اسلام کی تعلیم کو بدنام کر رہے ہیں یا مخالفین اسلام کو اسلام پر انگلی اٹھانے کا موقع دے رہے ہیں تو یہ بھی قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ثبوت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں بتا دیا تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتا دیا تھا کہ ان حطات جو انسانی زندگی کا حصہ ہے اس کا اثر مسلمانوں پر بھی ہوگا ایک وقت کے بعد اور ایک لمبار سر رہے گا لیکن اس کے باوجود جو شریعت قرآن کریم کی صورت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اس کی حالت اسی طرح مستند رہے گی جس طرح وہ اپنے نزول کے وقت تھی اور پھر یہ بھی وعدہ ہے کہ آخری زمانے میں اللہ تعالی کی طرف سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عاشق صادق اور خلام صادق بھیجا جائے گا جو آخرین کو اولین سے ملائے گا قرآن کریم کی خصورت تعلیم کو حقیقی رنگ میں دنیا کو دکھائے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے حسن و احسان کو دنیا کے سامنے پیش کرے گا جو ہر مخالف اور معاند کا موں بند کرے گا جو ہر حملہ آور کی تلوار کے سامنے دلائر کی چٹانے کھڑی کر کے اسے کند کر دے گا اور دشمن ناکام و نامراد ہوگا اور ہم گواہ ہیں کہ ایک سو پچیس سال پہلے ہم نے وہ نظارہ دیکھا کہ اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کا جواب حملے کا جواب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس جریو اللہ نے ایسے مضبوط دلائل اور براہین کے ساتھ دیئے کہ جو مخالف بھی مقابل پر آیا اسے مہدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور آج بھی اس جریو اللہ کی قائم کردہ جماعت ہی ہے جو نہ صرف مخالفین کے جواب دے کر ان کے موں بند کر رہی ہے بلکہ اسلام کی خضر تعلیم کو دنیا میں پھیلا رہی ہے موسرین ایسانیت اسلام ایمدیت اسلام ایمدیت 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 خلافتِ احمدیہ خلافتِ احمدیہ حضرت خلیبہ دلمسیح الغامر نائے تکبیر بعض مسلمانوں کی خودساختہ اسلام کی تعلیمات کے بارے میں تشریعیں اور تفسیریں اس بات کی دلیل نہیں کہ اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم شدت پسندی اور ظلم کی تعلیم ہر قوم میں خودغرص اور نفس پسندر نفس پرست ہوتے ہیں یہ ایسے لوگوں کی باتیں ہیں جو لوگ اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور یہ ایسے لوگوں کی باتیں ہیں جو ایسے ذاتی مفادات حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ کم علمی اور جہالت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں حقیقی تعلیم تو جیسا کہ میں نے کہا حسن و احسان کی تعلیم ہے جس کو اس زمانے میں دکھانے کے لیے اللہ تعالی نے اس زمانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق سادق کو بھیجا جو مسیح معاود اور مہدی معاود کے منصب کے ساتھ آیا پس آج جماعت احمدیہ حقیقی اسلام کی تصویر پیش کر رہی ہے اور اس کے لیے دنیا میں ہر جگہ کوشہ آئے ہمارے مقاصد حکومتوں پر قبضہ کرنا نہیں ہمارے مقاصد حقیقی اسلامی تعلیم کے مطابق انسانوں کو اللہ تعالی کا صحیح عابد بنانا ہے ہمارے مقاصد دنیا کے دولتیں سمیٹنا نہیں ہمارے مقاصد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ پر چلتے ہوئے ہمدردی مخلوق اور خدمت انسانیت کرنا ہے ہمارے مقاصد ظلم و بربریت کے مظاہرے کرتے ہوئے معصوموں اور عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا نہیں یا جرغمال بنانا نہیں بلکہ ہمارا مقصد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی تعلیم اور آپ کے عصوہ حسنہ کے مطابق رحمانیت کے جلبے دکھانا ہے اور یہ رحمانیت کی خاص کسی خاص قوم یا مسلمانوں سے خاص نہیں ہے بلکہ روح زمین پر بسنے والے ہر انسان بلکہ ہر مخلوق کے لئے یہ فیض عام ہے بس وہ لوگ جو بغیر سوچے سمجھے اسلام اور بانیہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں ان کے دلائل سے اور اپنے ان کو ان کے موں ان کے دلائل سے ان کے موں بند کرنا اور اپنے عمل سے موں بند کرنا ہر احمدی کا فرض ہے ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ روح زمین پر نہ ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور نہ بعد میں کوئی ایسا شخص تھا نہ ہوگا جو تمام دنیا کے لئے رحمت العالمین ہوگا اس وقت اس وقت میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں رحمت اور رحمانیت کی اس تعلیم کا ذکر ہے جو اسلام کی تعلیم ہے اور ان آیات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کا ذکر ہے جس کا اظہار انسانیت کے لئے درد کی وجہ سے آپ سے ہوتا تھا جہاں یہ رحمت اپنوں کے لئے ہے وہاں یہ رحمت غیروں کے لئے بھی ہے اور رحمانیت کا جذبہ ہے جو ہر جگہ سلامتی بکھیرنے والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَعَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ یقیناً تمہارے اس میں سے تمہارے پاس ایک رسول آیا اسے بہت شاک گزرتا ہے جو تم تکلیف اٹھاتے ہو اور پھر فرمایا اور صرف یہ ہی نہیں کہ تمہارا کسی قسم کی تکلیف میں پڑھنا اسے شاک گزرتا ہے یا یہ بات اسے بچین کر رہی ہے کہ تمہارے عمل تمہیں ایک تکلیف میں ڈالیں گے تم خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہو کر اپنی دنیا واقعبت برباد کرو گے صرف سوچ کی حد تک اس رسول کی تکلیف نہیں ہے بلکہ حریسم علیکم وہ تمہاری بھلائی چاہتا ہے اور تمہارے لئے خیر کا بھوکا ہے پس اگر وہ اپنا محبت اور سلامتی کا پیغام تم تک پہنچاتا ہے تو کوئی اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے نہیں بلکہ صرف اور صرف تمہارے درد میں اس رسول کی تبلیغ صرف اس لئے ہے کہ تم ایک کافر اور انکار کرنے والوں خدا تعالیٰ کی حکومت میں آ کر حقیقی ام اور سلامتی اور رحمت کو سمجھنے والے بن سکو کیونکہ خدا رحمان ہے پس باوجود اس کے کہ کفار نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح تکلیفیں دیں مشکلات میں ڈالا زندگی کی سہولیہ سے محروم کیا آپ کے پیاروں پر ظلم کیے ان کو شہید کیا حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کے منصوبے بنائے اور ان پر جنگیں ٹھوسی گئیں لیکن یہ نبی جو سرا پر محبت اور ام اور سلامتی ہے ان سب کے باوجود اے کافروں تمہاری بھلائی اور خیر کا مطمئنی ہے حریس کہتے ہیں کسی چیز کو تکلیف اٹھا کر حاصل کرنے پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنی جان کو ہلاک کرنے کر کے یہ کوشش کر کے اپنا اور اپنے صحابہ کا جانو جانی اور مالی نقصان پرداش کر کے یہ سب کچھ پرداش کرنے کے باوجود بھی ایک ہی طرح رکھتے تھے کہ ان مخالفین اور دشمنان دشمنوں کو کسی طرح خیر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انسانوں کے لیے شفقت اور محبت سے اس قطر بھرا ہوا تھا کہ اس کی مثال دنیا میں کئی نظر نہیں آتی پہلے نام آنے والوں کو ذکر کر کے آخر میں پھر مومنوں کو بذکر بھی اس آیت نے فرمایا گیا جو پہلی آیت میں انطلابت کی کہ مومنوں کی تکلیف دیکھ کر ان پر بھی مہربان ہوتا ہے اور بار بار رحمت کے وقت کرتے ہوئے ان پر متوجہ ہوتا ہے پس جس رسول کے ظلم کے قصے یہ ظالم دنیا کو بیان کر کے آج بھی مخالفت اور نفرتوں کے شولے برند کرنے کو شکرتے ہیں اس کا تو یہ حال ہے کہ غیروں کی بھلائی کے لیے بے چین ہے اور اپنوں کی تکلیف دیکھ کر بھی وہ محبت مہربانی اور رحم کے جذبات سے پر ہو کر انہیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے آنے کے خوشخبریاں دے رہا ہے کہ آج دنیا میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے لوگ وہ اپنوں سے تو مہربانی اور محبت اور رحم کے جذبات رکھتے ہوئے یہ سلوک کرتے ہیں لیکن غیروں کے لیے حریص نہیں ہوتے ان کے لیے بچین نہیں ہوتے ان کے لیے اپنی راتوں کی نیندیں حرام نہیں کرتے کہ ان کو ظلموں سے روک کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائیں پس یہ سبق ہے ان مسلمانوں کے لیے بھی چاہے وہ حکمران ہیں یا مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں اور اپنا نام نہاد اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ بجائے ظلموں کے پیار اور محبت سے حکمت سے اسلام کی خوبصورتی بیان کرو کلمہ گاؤں سے مہربانی کا سلوک کرو اور بار بار رحم سے ان کی طرف متوجہ ہو کسی کلمہ گاؤں کا عمدن قتل اللہ تعالیٰ کے رشاد کے مطابق جہنم میں لے جاتا ہے پس یہ بھی اس رسول کی رافت اور رحم ہے جو اللہ تعالیٰ کی رافت اور رحم کا سب سے بڑا مظہر ہے جس کی دعاوں کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان انعامات سے محروم نہیں کیا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وپستہ تھے بلکہ قیامت تک اس رافت اور رحیمیت کا سلسلہ قائم فرما دیا اور حضرت مسیمہ علیہ السلام کو بھیج کر اسلام پر ہونے والے ہر حملے کو رات کرنے کے سامان پیدا کر دی ہے حضرت مسیمہ علیہ السلام کو بھیج کر جہاں مسلمانوں کے لیے اس فیض کو جاری رکھا وہاں اسلام پر ہونے والے الزامات کی بھی نفی کر دی ہے کہ اسلام تشدد اور بے رحمی کا مذہب ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو داگدار کرنے والے داگدار کرنے کی کوشش کرنے والے ہر شخص کا موں بند کر دیا جو آپ پر اور ظلم اور بربریت کا ازام لگا گیا ہے آپ نے قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت کیا آن حضرت کہ آپ ہماز اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے اس میں کیا انہوں نے نظر نہیں آتے اسرائیل کی بمباری سے سینکروں فلسطینی بچے شہید ہو گئے کوئی ہمدردی کا جدوہ پیدا نہیں ہوا ہماز کی راکٹ فائرنگ سے ایک اسرائیلی بچہ مر گیا کچھ پچھلے دنوں تو اسرائیل کی وزیراعلم نے اعلان کیا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے اور چینس سے نہیں بیٹھیں گے یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پھر کچھ معاملہ بہتری کی طرف جا رہا ہے اور اللہ کرے کہ بہتری کی طرف جاتا رہے بہرحال اس نے کہا ہم نہیں بیٹھیں گے اور بدلے کی جو بدلہ لیتے ہیں تو بدلے کی حد بھی نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ اس بچے کا قتل جائز ہے نوی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح سراپا رحمت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جنگوں میں بھی کسی عورت کو کسی بچے کو حتیٰ کہ کسی مرد کو بھی جو جنگ میں حصہ نہیں لے رہا قتل نہیں کرنا کیونکہ یہ ظلم ہے پس اسلام نے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظلم کو ظلم ہی کہا ہے چاہے کسی کی طرف سے ہو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام پر الزام لگانے والے خود اپنے عمل نہیں دیکھتے ظلم پر ظلم ہوتا ہے اور کسی بڑی طاقت کو جر جرد نہیں کہ اس ظلم کے خلافہ آواز ٹھائے جبکہ ہمارے پیارے رسول تو ہر ایک کے لیے پیار کے اور رحمانیت کے جلوے دکھا رہا ہے اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں اجاز المسیح میں کہ فَأَشَارَ اللَّهُ فِي قَالِهِ عَزیزًا وَفِي قَالِهِ حَرِيسًا اِلَىٰ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ مَذَهْرُ وَصِفَتِهِ رَحْمَانِ بِفَضْلِهِ لَذِيمِ لِأَنَّ رَحْمَةٌ لِلَعْلَمِينَ كُلِّهِمْ وَلِنَوْا الْإِنسَانِ وَالْحَيَوَانِ وَأَهْلِ الْكُفْرِ وَالْإِمَانِ سُمَّ قَالَ بِالْمُومِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ وَجَعَلَهُ رَحْمَانًا وَرْحِيمًا یعنی اس آیت میں اللہ تعالی نے عزیز اور حریص کے الفاظ میں اس طرح اشارہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالی کے فضلِ عظیم سے اس کی صفتِ رحمان کے مظر ہیں کیونکہ آپ کا وجودِ مبارک سب جہانوں کے لئے ہے بنین و انسان حیوانات کافروں مومنوں سب کے لئے ہے پھر فرمایا وَالْمُومِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيم اور اس میں آپ کو رحمان اور رحیم کے نام دیئے پس یہ ہے وہ آپ کا حسن و احسان اور رحمانیت اور رحیمیت کا جلوہ جو آپ کے عاشقِ صادق اور زمانے کے امام نے کھول کر دکھایا یہ ہے وہ عصبہِ حسنہ قرآنِ کریم نے عصبہِ حسنہ جس کا قرآنِ کریم نے ذکر فرمایا ہے اور یہ ہے وہ تعلیم جو ہر اس شخص کے لئے ہے جو اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مونسلک کرنے کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس پر عمل کرے حضرت مسیم علیہ السلام ایک دوسرے جگہ فرماتے ہیں کہ تعلیمِ قرآنی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ نیکوں اور عبرار اور خیار سے محبت کرو اور فاسکوں اور کافروں پر شفقت کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزیزن علیہ مانتم حریصن علیہ یعنی اے کافروں یہ نبی ایسا مشفق ہے جو تمہارے رنج کو دیکھ نہیں سکتا اور نہایت درجہ خواہش مند ہے کہ تم ان بلاؤں سے نجات پا جاؤ پھر آپ فرماتے ہیں جذب اور عقد حمد ایک انسان کو اس وقت دیا جاتا ہے جبکہ وہ خدا تعالیٰ کی چادر کے نیچے آجاتا ہے اور ظل اللہ بنتا ہے اور پھر وہ مخلوق کی حمدردی اور بہتری کے لیے اپنے اندر ایک استراب پاتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبے میں کل انبیاء علیہ السلام سے بڑے ہوئے تھے اس لیے آپ مخلوق کی تکلیف دیکھ نہیں سکتے تھے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے عزیز ان علیہ امان اتم یعنی یہ رسول تمہاری تکالیف کو دیکھ نہیں سکتا وہ اس پر سخت گراں ہے اور اسے ہر وقت اس پات کی تڑپ لگی رہتی ہے کہ تم بڑے بڑے کہ تم کو بڑے بڑے منافع پہنچیں پس یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک اور مبارک اسوہ جس کی آج زمانے کو ضرورت ہے جو دنیا کے امن اور سلامتی کی زمانت ہے پھر اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں بتایا کہ غیروں اور اپنوں کی تکلیفیں دور کرنے ہیں اور بھلائی چاہنے کے لیے وہ حریص ہے بچین ہے بلکہ اس بچینی کے مایار کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ لَا اللہ کا باخی النفس کا اللہ یکون مومنین کیا تو اپنی جان کو اس لیے حلاق کر دے گا کہ وہ مومن نہیں ہوتے یعنی تیرا دل ان کے ایمان نہ لانے سے اس لیے بچین ہے کہ ان کا یہ کفر اللہ تعالیٰ کی نراضگی کا موجب بن کر ان کو سزا کا مستوجب بنائے گا پس یہ مخلوق سے ہمدردی اور انسانیت سے ہمدردی کا مایار ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد درد ہے فکر ہے رحم ہے کہ یہ زندگی بخش پیغام وہ پیغام جو خدا تعالیٰ کے قریب کرنے والا ہے اس کا انکار کر کے اس کے ماننے والوں پر ظلم کر کے یہ لوگ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو رہے ہیں بلکہ عذاب صحیح رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بنیوں اور انسان کی ہدایت کی اتنی شدید تڑپائی جاتی تھی کہ آپ بے چین ہو جاتے تھے اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کر فرماتا ہے کہ کیا تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا ان کے غم میں بخوا کے معنی ہوتے ہیں اس طرح گلے پر چھوڑی پھیرنا کہ گردن کے آخری حصے تک پہنچ جائے پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی نوہ کی حمدردی اور ان کے لئے رحم کے جذبات اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پچانے کے لئے تو یہاں تک پہنچ گیا ہے گویا اپنے آپ کو زبا کر رہا ہے دنیا میں بے چین ہو کر قربانی تو لوگ اپنے محبوبوں اور پیاروں کے لئے کرتے ہیں لیکن یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طرح امتیاز ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنین اور انسان کے لئے درد کا ہی مقام ہے کہ اپنے دشمنوں کے لئے بھی بے چین ہو ہو کر دعائیں کر رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ہلکا سب یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کی ان حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کی عذاب کے نیچے نہیں آجائیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں کہ اللہم اہد قومی فا انہم لا یعلم ہزاروں انبیاء گزرے ہیں مگر رحم کی جذبات کا یہ اظہار نہ حضرت نو سے ہوا نہ حضرت ابراہیم سے نہ حضرت موسیٰ سے نہ حضرت عیسیٰ سے کہ بنین اور انسان کے لئے یہ ہم دردی کی جذبات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اپنے ماننے والوں آپ سے قرب کا تعلق رکھنے والوں اپنے قبار صحابہ حضور بکر اور حضرت عمر وغیرہ سے نہیں تھے صرف بلکہ ان مقروح چیروں کے لئے تھے جنہیں آپ کو تکلیفیں دیں اطباع شہبہ اور ابو جہل کے لئے بھی آپ کے رحم کی جذبات رکھتے تھے یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے تکلیفیں پہنچانے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا پھر تائف کے لوگوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا کہ خون پاؤں تک بہ رہا تھا لیکن خدا تعالیٰ کا فرشتہ جب عذاب دینے کی بات کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں نہیں فوراً آپ کے رحم کی جذبات اپنی تکالیف پر حاوی ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے جسم اثر سے خون پوچھتے جاتے ہیں اور دعا کرتے جاتے ہیں کہ اے میرے رب یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں تو نے معاف فرما یہ ظلم آپ کی زندگی میں جاری رہے لیکن آپ کا جذبہ اس پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ہر مخالفت کے بعد مزید بڑھتا جاتا تھا جو بنی نو کے لیے رحم آپ کے دل میں تھا اس کی وجہ سے آپ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے میں اور اس حقیقی ہدایت کو اختیار کرنے میں جو آپ لائے ہیں دنیا کی بقاہ ہے غزوہ عہد میں آپ کی حمدردی اور دشمن کے لیے درد کی بھی کو بھی تاریخ نہیں محفوظ کر لیا جب آپ زخمی ہو کر گر پڑے اور بعض مسلمان جو آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے ان میں سے بعض زخمی ہو کر بعض شہید ہو کر آپ کے اوپر گرتے رہے اور اس وقت یہ ہی سمجھا گیا کہ شاید اب آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے ہوں گے لیکن جب آپ کو نیچے سے جسم کو نکالا گیا تو اس وقت آپ بوش میں تھے اور اس وقت دی آپ نے دعا یہی دی رب اغفر لے قومی رب اغفر لے قومی فا انہم لا یعلم اے میرے رب یہ مجھے نہیں جانتے انہیں بخشتے پس کیا اس حالت میں بھی حمدردی کے خلق کا حمدردی خلق کوئی کر سکتا ہے یہ آپ کا ہی مقام تھا لیکن آنکھوں کے اندوں کو پھر بھی آپ میں رحمت نظر نہیں آتی یہ آنکھوں کے نہیں دل کے اندے لوگ ہیں تائف کے سفر میں تائف کے سفر میں پیغام حق پہنچانے کی تڑپ کا واقعہ بھی تاریخ میں بتاتی ہے جب خون سے لہوالحان واپسی پر مکہ کے ایک سردار کے باغ میں آپ سستانے کے لئے روکے تو باغ کے مالک نے دور سے آپ کی اس حالت میں دیکھا آپ کو اس حالت میں دیکھا اور اس کے دل میں آپ کی اگلی حمدردی کی جذبات پیدا ہوئے اس نے اپنے ایک غلام کو بلا کر انگور کے چند خوشے دیئے کہ وہ جو دو شخص بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے غلام بھی تھے ان کو دیا بلکہ آزاد غلام نہیں کہنا چاہیے آزاد اسامہ تھے زید تھے وہ جب انگور لے کر آنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آیا وہ غلام اور انگور دیئے اور جب باتوں باتوں میں پتا چلا کہ وہ نینوہ کے رہنے والا عیسائی ہے وہ باغ کے مالک کا غلام تو آپ نے اسے فرمایا کہ تم میرے بھائی یونس کے وطن کے رہنے والے ہو اس پر اس کی توجہ پیدا ہوئی اور اس نے سوچا کہ عرب کے رہنے والے کا نینوہ سے کیا تعلق ہے پھر اس نے آپ سے اس حالت اور اس سلوک کے بارے میں دریافت کیا آپ نے فرمایا کہ تم یونس کے ملک کے ہو تم جانتے ہو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے اور بغیر کسی خوف کے اس کو بھی تبلیغ کی یہ نہیں دیکھا کہ میں اس وقت دید دشمن کی زمین پر بیٹھا ہوا اس کے علاقے میں ہوں اور اس تبلیغ کے نتیجے میں مجھ پر مزید ظلم ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا میں نے ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑا صرف اتنا کہتا ہوں کہ خدا کی طرف آؤ اور بتوں کی پرستے چھوڑ گو تاکہ تم پر خدا تعالیٰ رحم کرے یہ بات سن کر اس عیسائی غلام کو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں اس پر وہ غلام آپ کے پاؤں کی مٹی اور خون ساف کرنے لگا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسا دیا اس کا مالک دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جب غلام واپس گیا تو اس کے مالک نے اسے ڈانٹا کہ تُو نے یہ سب کچھ کیوں کیا میں نے تو صرف صرف امور دینے کے لیے بھیجا تھا لیکن اب اسی غلام کا دل آپ پر ایمان لاتا چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی تکلیف کے باوجود بنی نوک کے لیے محبت اور رحم کے جذبے نے اس غلام کے دل میں آپ کی محبت قائم کر دی تھی اب دنیا والے ان محبتوں کو جدا نہیں کر سکتے تھے پس دیکھیں یہ ہے وہ آپ کا رحم کا جذبہ کہ جس حالت میں بھی جہاں بھی موقع ملا آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا بنی نو انسان سے ہم دردی کے لیے یہ عظیم تڑپ تھی جو آپ میں پائی جاتی تھی ہمیں تو جیسا کہ میں نے کہا اور کسی نبیر میں یہ تڑپ نظر نہیں آتی اب باپ پندرہ میں آیت چوبیس سچھبیس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میری مدد کر وہ دے جو اپنی قوم کو دیتا ہے اس نے کہا کہ میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں میں تو بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا ہوں اور یہ سہی نہیں یہ سہی نہیں کہ بچوں کی روٹی لے کر کتوں کے آگے پھینکتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ السلام کا رحم اور رحم لا محدود ہے آپ کے پاس ایک شخص ایسی حالت میں آتا ہے جب آپ زخموں سے لہو لحان ہیں ایسے میں ایک عام انسان اپنی فکر کرتا ہے اور پھر وہ شخص بھی غیر قوم کا ہے لیکن آپ کا جذبہ رحم اور حمدردی اپنی تکلیف بھول جاتا ہے آپ اس کو تبلیغ شروع کر دیتے ہیں آپ اس کو روحانی روٹی اور غذا دیتے ہیں جو آپ صرف اپنی قوم کے لیے نہیں لائے بلکہ آپ کا جذبہ احمدردی تمام بنی نو انسان پر حاوی تھا کالے گورے عربی عجمی سب کو آپ فیض پہنچانا چاہتے ہیں اس احسان کے بدلے جو ایک مادی وضا لے کر جسمانی طاقت بحال کرنے کے لیے وہ غلام آپ کے پاس آیا تھا آپ فوراں ہمیشہ کام آنے والی وضا سے اسے صرف راز فرماتے ہیں پس یہ فیض عام ہے جو آپ نے ہر حالت میں جاری رکھا اور ہر ایک کو دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہمدردی خلق کا نقشہ حضرت مزیم عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں کہنچا ہے آپ فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ایک طرف انبیاء و رسل اور خدا تعالیٰ کے معمورین اہل دنیا سے نفور ہوتے ہیں اور دوسری طرف مخلوق کے لیے ان کے دل میں اس قدر ہمدردی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے لیے بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں اور خود ان کی جان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن شریف میں فرماتا ہے لا اللہ کا باخی ان لفظہ کا اللہ یکون مومنین یہ کس قدر ہمدردی اور خیر خائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے تو ان لوگوں کے مومن نہ ہونے کے متعلق اس قدر ہموں غم نہ کر اس غم میں شاید وہ اپنی جان ہی دے دے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمدردی مخلوق میں کہاں تک بڑھ جاتے ہیں اس قسم کی ہمدردی کا نمونہ کسی اور میں نہیں پایا جاتا یہاں تک کہ ماں باپ اور دوسری اقارب میں بھی ایسی ہمدردی نہیں ہو سکتی پھر آپ فرماتے ہیں نبی کا آنا ضروری ہوتا ہے اس کے ساتھ قوتِ قصی ہوتی ہے اور اس کے دل میں لوگوں کی ہمدردی نفع رسانی اور عام خیر خائی کا بتاب کر دینے والا جوش ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت خدا تعالی نے فرمایا ہے لَاَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ اللَّهِ يَكُونُ مُؤْمِنِينَ یعنی کیا تو اپنی جان کو حلاق کر دے گا اس خیال سے کہ وہ مومن نہیں ہوتے اس کے دو پہلوں ہیں ایک کافروں کی نسبت کہ وہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے دوسرا مسلمانوں کی نسبت کہ ان میں وہ آلہ درجہ کی روح وہ آلہ درجہ کی روحانی قوت کیوں نہیں پیدا ہوتی جو آپ پاتے ہیں چونکہ ترقی تدریجن ہوتی ہے اسے صحابہ کی ترقییں بھی تدریجن تدریجی طور پر ہوئی تھی مگر امبیاء کے دل کی بناوٹ بالکل ہمدردی ہی ہوتی ہے اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جامع جمع کمالات نبوت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہمدردی کمال درجہ پر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہم کو دیکھ کر چاہتے تھے کہ پوری ترقیات پر پہنچیں لیکن یہ عروج ایک وقت پر مقدر تھا آخر صحابہ نے وہ پایا جو دنیا نے کبھی نہ پایا اور وہ دیکھا جو کسی نے نہ دیکھا پس یہ فیض عام اور ہمدردی خلق اور رحمانیت اور رحیمیت کا وہ انتہا پر پہنچا ہوا مقام ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے بھی بنی نو انسان کے لیے ہمدردی اور رافت اور رحمت میں دوبے ہونے کی سند آپ کو دلوائی پس یہ وہ نبی ہے جو اپنوں کے لیے بھی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتا تھا اور جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کے لیے بھی تکلیف میں ڈالتا تھا آپ کی سیدت کے بے شمار واقعات ہیں جب آپ نے اپنی تکلیف کو پرداش کیا لیکن بددعا نہ دی بلکہ لا اللہ کا باخر نفس کا اللہ یکونو مومنین میں بے مساء شفقت اور محبت کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ نبی تو اس طرح دنیا کی شفقت اور محبت سے پور ہے کہ اپنے آپ کو حلاق کر رہا ہے اور دعا دیا دینا تکلیف رہا ہے دن کو ظلم سہ کر دن کو یہ نبی ظلم سہتا ہے بنی نو کی لیکن پھر بھی ظلم سہنے کے باوجود بنی نو کی آگ پس مبارنی کی فکر میں ہے رات کو اپنی نیندیں دنیا کی بہتری کے درد میں قربان کر رہا ہے آپ کو نہ کھانے کی پرواتی نہ پینے کی پرواتی فکر تھا تو صرف یہ کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جائے آپ کی عبادتیں دنیا کے درد کے لیے ایسی تھیں کہ رات کو کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں کو تورم ہو جاتے تھے آپ کے سجدوں کی لمبائی اتنی ہوتی تھی کہ بعض دفعہ آپ کی ازواج کو یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید سجدے کی حالت میں آپ کی روح اللہ تعالیٰ کے حضور حضر ہو گئی یہ درد جو آپ نے بنی نو کے لیے دکھایا آپ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر کے آپ کے ماننے والے بھی یہ مقام حاصل کریں وہ روحانی مقام حاصل کر لیں کہ ان کا اپنا کچھ نہ رہے وہ سب کچھ دنیا کی بھلائی کے لیے لٹا دیں پھر ایک دنیا نے دیکھا کہ صحابہ کی بھی ایک فوج تیار ہو گئی جو راتوں کو دنیا کی بھلائی کے لیے دعائیں کرتے تھے خدمت انسانیت اور انسانیت کی بھلائی اور ان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے کے لیے ان میں بھی ایک درد تھا جیسا کہ حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لا اللہ کا باخر نفسہ کہ دو اس کے دو پہلوں ہیں ایک کافروں کے لیے کہ ان کی اصلاح ہو ایک مومنوں کے لیے کہ ان میں آلہ درجہ کی روحانی قوت پیدا ہو اور پھر جیسا کہ میں نے بتایا کہ صحابہ کہ وہ مقام ہوئے جو آپ چاہتے تھے اور پھر تا قیامت یہ درد پیدا کرنے کیلئے جو آپ کو فکر تھی اس کو دور کرنے کیلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے آخرین میں مسیح موت کو پھیجنے کا وعدہ فرمایا تاکہ یہ بنی نو انسان سے محبت اور ہمدردی کا سلسلہ چلتا رہے اور کبھی ختم نہ ہو اسلام کو بدنام کرنے والوں کو اسلام کی حقیقی تصویر دکھانے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی عصوہ کی چمک دکھانے والے تا قیامت موجود رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی نو کے لیے درد جس کا اظہار آپ نے اپنی زندگی میں اپنے عمل سے کیا اور پھر اس عمل کی روح آپ نے اپنے صحابہ میں پھوکی جنہوں نے پھر ہم دردی خلق اور انسانیت کے لیے دعاوں سے اپنی راتوں کو زندہ کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی نو انسان کی تا قیامت بھلائی کی فکر کے دور کرنے کے لیے اس زمانے میں مسیح مہود کو اللہ تعالیٰ نے بھیجنے کا وعدہ فرمایا اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت اللہ العالمین بنا کر پھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کو فطرت کو ہی رحمت بنا دیا آپ کا جسم اور روح سرا پر رحمت تھی جب آپ کا یہ مقام تھا تو کیوں نہ بنی نو کے لیے آپ تڑپ رکھتے آپ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا ایک ایسا اس طرح حلول کی گئی تھی جو صرف کسی انسان میں جس کی کوئی مثال مل سکتی ہے قریب تر ہونے کے لیے قریب ترین مثال اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تھی آپ میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت جلوہ کرتی پس آپ جامعے تھے خدا تعالیٰ کی رحمانیت کے جو حاوی تھی تمام قسموں کے رحم پر تمام قوموں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کے لیے بھی سرا پر رحم تھے اور اپنے مخالفین کے لیے بھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ شدید زخمی حالت میں جبکہ آپ کا آپ کے صحابہ خیال تھا کہ شاید آپ ان کاری حملوں سے بچنا نہ بچیں ہوں گے تو جب ہوش آئی تو دشمنوں پر سے اللہ تعالیٰ کا غضب دور ہونے کی دعائیں کی پس کہاں ملتی ہے ایسی مثال ایسی رحمت کی آپ کی رحمت نے عرب کے جاہلوں کو جو ذرہ ذرہ سی بات پر جذبات سے مغلوب ہو کر مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاتے تھے غیرت کے نام پر قتل کرتے تھے تو سالوں یہ قتل چلتے چل جاتے تھے ان جاہلوں اجڑوں کو آپ نے وہ مقام عطا کیا کہ ایک دوسرے کے لیے رحمت کے جذبات کا اظہار کرنے والا اور قربانیوں دینے والا بنا دیا بلکہ دشمن سے بھی سلوک کے وہ عالی اخلاق سکھائے جو آج کے نام نہاد با اخلاق اور پڑھی لکھی دنیا میں بھی نظر نہیں آتے جیسے کہ میں نے بتایا کہ معصوموں بیماروں عورتوں بچوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف پنچانے سے آپ نے سختی سے منع کیا ایک جنگ میں ایک مسلمان نے ایک بچہ قتل کر دیا یا ہو گیا اس سے والتی سے آپ نے شدید صدمے کا اظہار فرمایا قتل کرنے والے نے کہا کہ وہ یہودی تھا یا غیر مسلم تھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا وہ معصوم بچہ نہیں تھا تم نے بہت بڑا ظلم کیا یہ ہے وہ حسین نمونہ آج کل کے ان نام نہات مسلمانوں اور تنظیموں کے لیے بھی جو مذہب کے نام پر اپنوں اور پرائےوں سب کا خون کیے چلے جا رہے ہیں اور یہ عصوہ ان لوگوں کے موں پر چپیڑ ہے جو آپ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں کہ ناؤذو باللہ آپ نے دحسط گردی کی تعلیم دی یا شدت پسندے کی تعلیم دی بس دیکھیں اور سوچیں کہ کیا یہ لوگ جس کے سم کی حرکتیں کر رہے ہیں مسلمانوں میں سے رحمت اللہ علمین کی طرف منصوب ہونے کے حق دار ہیں یا وہ لوگ جو جنگ میں برائے راست ملوث نہیں ہیں وہ بھی جو ان کی حمایت کر رہے ہیں وہ بھی رحمت اللہ علمین کے سے منصوب ہونے کے حق دار ہیں یہ سوچنے والی بات ہے قرآن کریم بھی آپ کی رحمانیت کا ایک نشان ہے جو تمام زمانوں اور تمام قوموں کے لئے ایک رہنما ہے اس پر اعتراض وہ بہت کیا جاتے ہیں لیکن قرآن کریم کی تعلیم میں اگر وقت ضرورت سزا کا ذکر ہے تو اللہ تعالی کی رحمت کو ہر چیز پر حاوی ہونے کی خوشخبری بھی ہے اگر مسلمانوں پر ٹھونسی جانے والی جنگوں کے جواب میں جنگ کا حکم ہے یہ کئی حکم نہیں کہ براہ راست ہم لے کرو اگر جنگیں ٹھونسی جاتی ہیں تو جواب میں جنگ کرو اگر یہ حکم ہے تو پھر جیسا کہ میں بتایا کہ کچھ حصول و ضوابط بھی ہیں کہ معصوموں بچوں رہبوں اور اس شخص کی جان کی حفاظت کی زمانہ دی گئی ہے جو کسی بھی صورت میں جنگ براہ راست ملو بسنی جنگی کہ دیا پکڑے گئے ہیں تو ان کو جس قدر رعایت کر کے آزاد کیا جا سکتا ہے اس کا بھی حکم ہے آپ کا رحم تمام دنیا کے انسانوں بلکہ تمام مخلوق کو گھرے ہوئے پس جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ آپ کی رحمت غیروں کے لیے بھی وسیع ہے اور ان کو خیر اور بھلائی چاہتی ہے اور اپنوں کے لیے بھی اور اور یہ بھی آپ کے رحمت العالمین ہونے کی دلیل ہے کہ اس زمانے میں بھی اللہ تعالی نے آپ کے غلام صادق کو اس رحمت کی حقیقت بتانے اور رحمت پھیلانے کے لیے بھیجائے آپ نے یعنی حضرت مسیم علیہ السلام نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو کس طرح ہمیں دکھایا حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی خاص قوم پر رحمت کے لیے تجھے نہیں بھیجا اس بات کے عزت فرد مرتی رحمت العالمین کی کہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی خاص قوم پر رحمت کے لیے تجھے نہیں بھیجا یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ تمام جہان پر رحمت کی جاوے بس جیسا کہ خدا تمام جہان کا خدا ہے ایسا ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے رسول ہیں اور تمام دنیا کے لئے رحمت ہے اور آپ کی ہمدردی تمام دنیا سے ہے نہ کسی خاص قوم سے پھر ایک جگہ مسئلہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اے نبی ہم نے تمہیں تمام جہان نکلی رحمت بنا کر پیجا ہے آپ کا رحمت اللہ علمین ہونا صفت رحمانیت کے لحاظ سے ہی درست ہو سکتا ہے کیونکہ رحمیت تو صرف مومنوں کی دنیا کے ساتھ ہی مخصوص ہے پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر شخص کا کلام اس کی حمد کے موافق ہوتا ہے جس قدر اس کی حمد و عظم اور مقاصد آلی ہوں گے اسی پائے کا وہ کلام ہوگا اور وحی علائی میں بھی یہی رنگ ہوتا ہے جس شخص کی طرف اس کی وحی آتی ہے جس قدر حمد بلند رکھنے والا وہ ہوگا اسی پائے کا کلام اسے ملے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و استعداد اور عظم کا دائرہ کیونکہ بہت وسیع تھا اس لئے آپ کو جو کلام ملا وہ بھی اس پائے اور رتبے کا ہے اور دوسرا کوئی شخص اس حمد اور حوصلے کا کبھی پیدا نہ ہوگا کیونکہ آپ کی دعوت کسی محدود وقت یا مخصوص قوم کے لئے نہ تھی جیسے آپ سے پہلے نبیوں کی ہوتی تھی بلکہ آپ کے لئے فرمایا گیا کل انی رسول اللہ علیکم جمعیہ اور مار صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کی بیست اور رسالت کا دائرہ اس قدر وسیع ہو اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے نرات تکبیر نرات تکبیر حضرت محمد مصطفى حضرت محمد مصطفى رحمتہ للعالمین محسن انسانیت محسن انسانیت اسلام احمدیت اسلام احمدیت غلام احمد کی غلام احمد کی خلافت احمدیہ خلافت احمدیہ نرات تکبیر پھر حضرت مصطفى علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ کی صفاتِ عربہ بیان ہوئی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان چاروں صفات کے مذہرے کامل تھے مثلاً پہلی صفت رب العالمین ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی مذہر ہوئے جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلَعْلَمِينَ جیسے رب العالمین عام ربویت کو چاہتا تھا اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوض و برکات اور آپ کی ہدایت و تبلیغ کل دنیا اور کل عالموں کے لئے قرار پائی پھر دوسری صفت رحمان کی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت کے بھی کامل مذہر ٹھہرے کیونکہ آپ کے فیوض و برکات کا کوئی بدل اور عجر نہیں مَا أَسَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِمِ کہ میں تم سے اس پر کوئی عجر نہیں مانتا پھر آپ رحیمیت کے مذہر ہیں آپ نے اور آپ کے صحابہ نے جو محنتیں اسلام کیلئے کی اور ان خدمات میں جو ذکالیف اٹھائیں وہ ضائع نہیں ہوئی بلکہ ان کا عجر دیا گیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف میں رحیم کا لفظ بولا گیا لفظ ہی بولا گیا ہے پھر آپ مالکیت یومدین کے مذہر بھی ہیں اس کی کامل تجلی فتح مکہ کے دن ہوئی ایسا کامل ظہور اللہ تعالیٰ کی ان صفات عربہ کا جو ام و صفات ہیں اور کسی نبی میں نہیں ہوا جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا فیدان ہے کہ اس زمانے میں اس نے اسلام کی حقیقی تعلیم کو جاری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق مسیح ماؤد اور مہدی ماؤد کو بھیجے جنہوں نے اس حقیقی تعلیم کو ہم پر واضح فرمایا جیسے کہ ان حوالوں سے ظاہر ہوتا ہے جو میں نے ابھی پڑھے ہیں کہ کس خوبصورتی سے آپ کا مومنوں اور غیر مومنوں کے لیے رحمت ہونا واضح فرمایا اللہ تعالی نے تمام دنیا کی پرورش کرنے والا اللہ تعالی جو تمام دنیا کی پرورش کرنے والا ہے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کے پیچے جس طرح دنیا کا کوئی شخص اللہ تعالی کی ربوبیہ سے باہر نہیں اسی طرح دنیا کا کوئی شخص آپ کے فیود و برکاست سے باہر نہیں پھر اللہ تعالی کی صفت رحمان ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ میں تو یہ رحمتیں بغیر کسی عجر کے بانٹنے والا ہوں چاہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے سب کے لیے یہ رحمتیں ہیں پھر رحیمیت اگر محنت کی وجہ سے ہے جو جس کامی محنت کرے اس کا پھل پاتا ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ روحانی فیض آپ سے اٹھایا کہ بدووں سے باخلاق ہوئے تعلیم یافتہ ہوئے اور پھر باخدا ہوئے اور اپنی روحانی کوشن کی بھی پھل کھائے اور مادی کوشن کی بھی پھل کھائے پھر اللہ تعالی مالک ہے جزا سزا کے دینے کا مالک ہے اس کا نظارہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتح مکہ میں دنیا نے دیکھا کہ خون کے پیاسے دشمنوں کو کہا کہ لا تسریبہ علیکم اليوم آج کے دن پر تم کوئی ملامت نہیں ہے آج رحم کا دن ہے آپ کی رحمت اور بخشش نے تمام دشمنیوں کو بھولا دیا حتیٰ کہ جو شدید دشمن تھے جو مکہ سے دوڑ گئے تھے جنہوں نے دشمنی میں انتہا کی ہوئی تھی ان کو خیال تھا کہ اب ہماری معافی کوئی صورت نہیں ہوگی ان کو بھی جب پیغام ملا کہ آپ تو مجسم رحمت اور شفقت ہیں اور کسی پر کوئی سختی نہیں ہوگی تو ان کو یقین نہ آیا ان دوڑنے والوں میں سے ایک اکرمہ بھی تھے ان کی بیوی نے اکرمہ کے لیے جان کی امان چاہی تو آپ نے فرمایا کہ ماف کیا وہ آپ کے پیچھے گئی یعنی اکرمہ کے پیچھے گئی اور کہا کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں اتنے شریف اور اتنے رحم دل انسان کو چھوڑ کر تم کہا جا رہے ہو اکرمہ نے کہا میری تمام تر دشمنیوں کے باوجود مجھے ماف کر دیا جائے گا اس کی بیوی نے کہا کہ ہاں آپ تمہیں ماف کر دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا بلکہ فرمایا تم لوگ اپنے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے مکہ میں رہ سکتے ہو اور ازاد ہو ہاں ایک شرط ہے کہ قانون کا پابند رہنا پڑے گا پس ہر حالت میں آپ سے رحم اور رحمت ہی ٹپکی ہے پس یہ ہے وہ رسول جو ہر حالت میں بنی نو کے لیے شفقت اور رافت اور رحمت ہے اس رسول پر الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں کہ ناؤزو بللہ دہشت گردی کی تعلیم تھی آج اس مجسم رحمت کی طرف منصوب ہونے والوں کو اور اے مسیح محمدی کی جماعت میں شامل ہونے والوں آج ہمارا فرض ہے کہ آج اس شفقت اور رافت اور رحمت کو دنیا میں عام کرتے ہیں اور دنیا کو بتائیں کہ جس کو تم اپنا دشمن سمجھ رہے ہو اس سے بڑھ کر تمہارا ہمدرد ہوگا موسار کوئی نہیں آج دنیا کی بگا اس کے آگوش میں آ جانے میں ہے آج مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل بھی رحمت اللہ علمین کی پیربی کرنے میں ہے اور غیر مسلموں کے سکون کے زامن بھی وہ رحمت اللہ علمین ہی ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ دنیا کو عقل اور سمجھ آ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہمیں بھی اپنے فرائض دا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنی زندگیوں میں دنیا میں یہ احساس پیدا ہوتے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علمین ہی دنیا کے لیے رحمت اللہ علمین اور راہ نجات ہیں اب ہم اب ہم اب ہم دعا کریں گے اپنی دعاوں میں جلسے کے ہر لحاظ سے ببرکت ہونے کے لیے دعا کریں کہ ہم اس جلسے سے اس مقصد کو حاصل کرنے والے ہوں جس کے لیے حضرت مسیمہ علیہ السلام نے یہ نظام جاری فرمایا تھا ہم اپنے اندر ان دنوں میں وہ حالت پیدا کرنے کوش کریں جو ایک مومن کے لیے ضروری ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا بناتی ہے ہم اس جلسے میں محبت اور پیار کو کھیرنے والے ہوں اور بعد میں بھی اپنی زندگیوں کا خاصہ بنا لیں جہاں جہاں احمدیوں پر سختیوں کے دن ہیں اللہ تعالیٰ ان جگہوں میں احمدیوں کے لیے آسانیوں کے سامان پیدا فرمائے دنیا کے ہر ملک میں کسی نہ کسی رنگ میں جماعت احمدیہ کا جلسہ منقض ہو جاتا ہے لیکن پاکستان کے احمدی گزشتہ تیس سال سے اس سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی حالات بدلے ظلم و بربریت کا دور وہاں ختم ہو اور اللہ اور رسول کے نام پر ظلم کرنے والوں کی اصلاح اگر مقدر نہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے راستے سے ہٹانے کے جلس سامان پیدا فرمائے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے رحمت العالمین کی حقیقت کو بھی سمجھنے والے ہوں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حافظ فرمائے اور ہر ظلم سے انہیں بچائے ہر ظلم کرنے سے ان کو محفوظ رکھے اسرائیل کو بھی اپنی تاریخ پر نظر رکھتے ہوئے یاد رکھنا چاہیے کہ ظالمانہ اقتدار کبھی قائم نہیں رہا ان کی بقاہ بھی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں اور آج اس کا ذریعہ مسیح محمدی کو ماننا ہی ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت پر چلتے ہوئے محبت اور رحمت پھیلانے کی توفیق اطاف فرمائے اور تمام مسلمان جو روح زمین پر بستے ہیں مسیح ماؤد اور مہدی ماؤد کو مان کر دین وحد پر جمع ہو جائیں اللہ کرے گے نظارہ ہم اپنی زندگی ہمیں دیکھنے والے ہوں اب دعا کر لیں خیلی ماؤد اور مہدی مках موسیقی 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 موسیقی